اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کارٹ بیہائنڈ میرے ساتھ بیٹھیں جی راشد لطیف موصوف جو ہیں ابھی آن ایئر آنے سے پہلے مجھے یہ کہہ رہے تھے میں نے کہا جی آج فیر انیلیسز کر لیں آپ بڑے ایک دو مہینے ہو گئے ہیں ایک دو ماہ سے آپ بڑے محتاط چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناکام کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو فلیور ہے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ڈپلومیٹک اور زومینی باتیں کریں آپ راشد لطیف ہیں تھا تھا کر کے آپ بسٹ فائر کرنے والے آدمی ہیں تو میرے خیال میں جی آج بات ذرا کھل کھلا کے ہوگی رگارلیس او در کریڈیسزم جو مجھے نیگڈیف سمجھتا ہے نیگڈیف سمجھے میری طرح سے جو مرضی کریں آپ بٹ آج پاکستان کی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز جو تین میچ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلنے ہیں وہ ٹیم اناؤنس کی گئی ہے برتی ہیں کی گئی ہیں کافی اور بہت سارے ڈیزرونگ پلیئرز ہیں ان کو باہر رکھا گیا ہے پھر یہ سارے کہیں گے کہ یہ نیگڈیف ہیں اور یہ کرٹیسائز کرتے ہیں فدہ السیک آف کرٹیسزم اور محمد وسیم نے کمال کر دیا بھائی جان آپ محمد وسیم کو نہیں جانتے اور یہ جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا یہ بھی شانوی ستانوی سے جانتے ہیں میں محمد وسیم کو تب سے جانتا ہوں جب وہ پنڈی سٹیڈیو میں آکے بالپکر ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ انڈر نائنٹین کھیلے ایک بہت ہی لا جواب ٹیلٹ بہت دماغ ہے ان کا کرکٹی بہت نالج ہے انہیں کرکٹ کی کرکٹ سیوی ہیں کوچ بھی بہت اچھے ہیں پلیئرز کو پک بہت اچھا کرتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو بڑی اعلیٰ اور مارفت کی باتیں کرتے تھے اور ہمیں پوری امید تھی کہ وہ جب جائیں گے تو دبنگندہ سے جائیں گے اور وہاں پہ تحل کامل جائیں گے چلے گئے چیئرمن اور سیلیکٹر بن گئے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اگر یہ کلیم کریں یا ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو اپنے پاس رکھیں اور بات جہاں تک ہے جی محمد وسیم کی مجھے ابھی تک سیلیکشن پالسی نہیں نظر آئی مجھے ابھی تک سیلیکشن مائنسٹ نہیں نظر آیا ایسے لگ رہا ہے کہ دو تیرے تین میرے ایک میرے ریجن کا یہ ٹیم کل ملا کے انہیں ٹیم بنا لی اب ٹی ٹوینٹی میں آپ بات کریں گے جی اور وہ کیا کرتے فخر زمان it's not a question کہ ان کی دس کی ایوریج رہی ہے لاسٹ دس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں یہ ہمیں نے پرفارم نہیں کیا پھر وہ نیوزلینڈ جانا ہی پائے بخار ہو گیا اور کووڈ کے چکر میں اور اس کے بعد کووڈ بھی نہیں نکلا اور ٹیم سے بھی باہر ہو گئے ان کے بارے میں آپ کی policy کیا ہے ایک دوسرا غلط بیانی سے کام لیا گیا تھا پشلی مرتبہ اور یہ کہا گیا تھا کہ محمد وسیل نے ساروں سے فون پر بات کی ہے جن کو سیلیکٹ نہیں کیا بہت سارے ایسے پریز ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ ان کو کیوں نہیں رکھا گیا اس کے بعد مجھے جن سمجھ آتی کہ جس سرفراز احمد کو یا آپ نے کھیلانا ہے اور رزوان کی ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں کھیلانا تو آپ نے روحل نظیر کا کیا اچار ڈالنا ہے جب وہ ختم ہو جائے گا کیا آپ نے نوان انور اس کے بعد بلال عاصف اس کے بعد مختار احمد ویس زیا یہ کہاں گئے آئے چلے گئے ایک اور لڑکا ہے جس نے بھی سال کیا پشابر کا میں اس کا نام بھول جاتا ہوں سابزادہ فرحان ایک میان زمباوے میں کھیلایا سائٹ سسٹم پوئے بار کر دیا تو آپ کی policy ہے کیا عاصف علی بڑے بگ ہٹر ہوں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپسلوٹلی ارائلیمنٹ نظر آئے جس جس نمبر پر ان کو بیٹنگ کرائی گئی مجھے پتہ ان کی بڑی سپورٹ ہے سوشل میڈیا پر ان کی بڑی سپورٹ ہے جو دو دانت کے جنرلس اور ایملسٹ ہیں لیکن اید 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 او سوہی مقصود ڈیزرور کرتے تھے اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو مجھے ایک سمیٹرکل بیٹنگ لائن اپ میں نظر آئے گا رزوان بابر آزم اور اس کے بعد حسین طلق ایک ہی طرح کہ آپ کو بیٹس میں نظر آئیں گے محمد حفیظ سے آپ نے کوئی پھڑا لیا ٹھیک ہے بائی اس کے اور انوائرمنٹ کا آپ کے بعد بڑا اعلی اس وقت بھانا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نہیں پہنچ سکوں گا تین کو آپ نے کہا تین تک آجو ہم رکھ لیں گے نہیں رکھنا آئی سی سی ورل ٹی ٹوئنٹی آنا ہے کمران اکمل کو تو ہم نے کلولوہہ کر دیا ان کا تو ہم نے فارق کر دیا ان کو اس کے بعد کہاں گئے شویب ملک اور کہاں گئے محمد حفیظ کیا ہم نے ان کے بغیر اب تحیہ کر لیا ہے کہ ہم نے آئی سی سی ورل ٹی ٹوئنٹی میں جانا ہے اس پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہماری پالیسی کیا ہے نسیم شاہ فٹ ہیں نہیں ہیں آپ نے ہمیں بتایا تیس میچز آپ ان خیلاتے رہے اب آپ وائد وال سے بھی آپ نے باہر کر دیا سوہ مقصود کیا کسور ہے sowe that i have to ask کہ انہوں نے اور کہاں پرفارم کرنا تھا ہندوستان جا کے پرفارم کرنا تھا تمبکتو جا کے پرفارم کرنا تھا so at the end of the day it is absolutely nonsensical کہ ہمیں یہ نہیں بتا ہم بس نمبر پورے کر رہے ہیں ہمیں بیس پلیئر well done آمر یمین آپ واپس آگے بہت خوشائن بات ہے کہ زاہد محمود کو آپ نے کھلایا اسمان قادر کی ہوتے ہوئے آپ نے زہاید کو رکھا دور آئیٹم لیک بریک بلو رو گے کیونکہ شہد آپ نہیں ہیں آماد وسیم آویلیبل نہیں تھے بگ بیش میں تھے آپ نے محمد نواز کو رکھا وہ بھی اندر آگئے اور وہ اب آپ کے پاس ایک اور آہ قولیٹی آہ پلیئر آویلیبل ہوں گے لیکن ہم نے کیا گیارہ پلان کیے ہیں ہم نے اگر رکھا ہوا ہے آہ یہ جو لڑکا یا خوشدل شاہ اس کے بات آصف علی کو ہم نے کیا کرنا ہے آہ ہم نے اگر میں آصف کی بات کروں یا استخار کی بات کروں تو مسوہ بھائی ابھی بھی سیلیکشن سے باہر نہیں ہے جی راشمی کیسا نہیں تو آپ نے ڈیپلومیٹک بولنا تھا نا نہیں کس نے کس نے آپ نے ساری باتیں غلط کی ہیں بکھیں اچھا چلیں اب آپ ساری صحیح کرتے ہیں میں تو ہوں ہی غلط میں تو ہوں ہی بدنام میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کرکٹ سے میرا تو کوئی سٹیک ہولڈنگ ہی نہیں ہے کرکٹ کے ساتھ کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا چلیں آپ بات کریں ساروں کو ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ بیس کے بیس بہت ویلڈن ہے یہ ویلڈ چیمپئن ہے آئی سی سی ویلڈی ٹوئنٹی جی جائیں گے ٹھیک ہے نا جی اور وہ آج ایک اور کوئی صاحب مجھے لگے ویسے تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کہ ہم نے ورلڈ نمبر ون کیا میرے سامنے دوسروں کا جواب میرے ساتھ مت دیا کریں اچھا چلیں ہاں میں کسی کو لفٹ کراتا ہوں نہ کسی آپ نے ریپورٹ دی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ خوش ہیں بیس بلکل آہ بلکل خوش ہے ٹیم ہاؤس ہو گئی اگر کل کرتے تو کیا ہوتا سوئے مقصود آہ نہیں بیچ میں کہا فخر زمان وہ کیوں ڈراب ہوئے بتایا میں تنتا نہیں ہونا پریس کانسنس میں میں نے بھی نہیں سننا محسوس کیا کیونکہ وہ ہوا میں مارا رہے تھے بشی دفعہ نہیں کہ کس کی وجہ سے ڈراب ہوئے ڈیٹا دکھایا ہے کہ اگر تو ڈیٹا کے اوپر آیا نا تو ایک پلیئر جو اس کا کوئی بھی نام نہیں لے رہا اس کو ہونا چاہیے تھا وہ عمران خان سینئر جتنے بھی فاز بولر ہیں آپ اٹھا کے در اپنی کتابیں نکالے آہ سیون سے اوپر اور ایٹ سے اوپر ہے سارے فاز بولر کا کانومی ریٹ یہ جو پاکستان کب جو ہوا ہے جس کو ہم ٹی ٹوینٹی کا نام دیا وہ سکس پائنٹ سکس سری کے کانومی ریٹ سے نو وکٹیں انہوں نے آٹھ نہیں کچھ بھی نہیں آٹھارہ آور کیا انہوں نے اور اپنی ٹیم کو چیمپئن بنوایا ابھی سیمی فائنل اگنس نوزن کے ایک اور میں دو وکٹ لیے انہوں نے وہاں پہ فائنل جت میں پہنچوایا اور فائنل بھی چیز گئے امپیکٹ پلیئر کون ہوا عمران خان سینئر ہوا میں یہ نہیں بولا ان کو ڈال دو لیکن اگر اسٹریکس کی بات کرتا ہو نا تو اسے وہ نمبر ون پیارٹی بھی ہونا چاہیے تھا آپ کا تو سوہی مقصود کے اوپر آتے ہیں سوہی مقصود بھار ہوتا ہی نہیں تھا اگر ہم بات فریف اسٹریکس کی کرتے نا تو وہ بھار ہوتا ہی نہیں تھا بلکل بھی بھار نہیں ہوتا تھا اور اوپننگ میں اگر دیکھیں چھے اور کے اندر اس کا سٹریک ریٹ 180 پلس ہے اور 200 کا ہے جو پاکستان میں شاید سرکل میں کسی کا بھی نہیں ہوگا ہو سکتے اسے زیادہ ہو میں تو ایک تھوڑا بچ بچا کے چل رہا ہوں سوہی مقصود بڑی مشکل سے ٹیم میں آئے تھے میں نے پرفارم کیا انہوں نے اور اس کے بعد پھر ڈروپ ہوئے پھر دوبارہ پرفارم کیا وہ بہت ہی اچھا کیلئے ہو تو وہ ڈروپ ہوئے یہ دو نام ایسے ہیں جو کہ پرفارمیس بیسٹ ہے لیکن شاید اوپر سے اپروول نہیں ہے اوپر سے اپروول ملنے کی بہت ضرورت ہوتی شاید نہیں ملی ہو محمد حفیظ نے ڈروپ ہوتا تھا آپ جتنے بردی سانچے بنا لیں کوویڈ کے مجھے پروٹوکالز کا پتہ کیسے فالو ہو رہی ہے ہفیظ کا میں کچھ بھی نہیں بول دکتا کیونکہ ان کا اسٹریٹمنٹ آ گیا تھا شاید کہ وہ نہیں کھلنا چاہتے میں نے وہ کھیلنا چاہتے انہوں نے کہا تھا میں وہ ٹی ٹین کھیل کے آ کے پھر میں آپ کو جوائن کروں گا بائے اس کے بابل کو انہوں نے زد بنا لی نو سی کس نے دیتی پاکسنن گریجر بورڈ نے نو سی اگر کھرانا ہوتا نو سی نہیں دیتے ملکل ٹھیک ہو رہا تو پھر دوسرا جواب دیں جو میں نے سوال کیا کہ آئی سیسی ورل ٹی ٹوئنٹی کیا پھر ہم نے اب تہیہ کر لیے بہت دور ہے بھی تو بہت دور ہے بیس میچ ہیں لوگ اس میں بین بیٹوین ٹوئنٹی میچز ہے تو یہاں پہ پاکستان الگ ہے پھر بھارت میں ہونا ہے وہ ٹرک ہی چاہتا ہے پھر رہا ہے ہمارا ہے ہاں ٹرک کی بٹی کی بیشی لگے ہم تو وہ جو ہے نا بعد میں دیکھا جاے گا اس پر تا آدھے ٹیم ہوئی نا ٹھیک ہے سلایڈ بھی نہیں ہیں ابھی تم کوئی مشبوری ہوگی نا دکھاتا ہے ہاں اب تو سلایڈے بھی نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں ہے آپ بتائیں آپ کو کیسے لگی رئی بھی بھائی باقی مجھے نہیں تین کو چلیں بہت سارے لڑکے آئے ہیں لیکن اب آمیر یمین بھی ہیں فہیم اشرف بھی ہیں اماد بٹ بھی ہیں ہم نے تین آل ڈاؤنڈروں کا اچار ڈالنا ہوگا سیلیکشن ٹھیک ہے تینوں کی نہیں نہیں اماد بٹ کی بلکل زیاد نہیں ہے اچھا ٹھیک ہو گیا بیٹنگ میں کچھ بھی نہیں ہے میں دیکھا نہیں سیٹس لیکن میں میک نہیں چھوڑتا یہاں پہ جو ہے فہیم اشرف پرفارمنس پہ آیا ہے آپ کی آمیر پرفارمنس پہ آیا ہے اور آمیر پرفارمنس ٹھیک ہے آہ مسٹیک تینس ٹیم میں آپ کے اسکوارڈ میں جو ہونا چاہیے تھا وہ حسین تلت کو ہونا چاہیے تھا وہ فرس کلار کی پرفارمنس پہ وہ گیا ہے وہاں پہ کیونکہ جب ٹی ٹوئنٹی ہو رہا تھا اس سے پہلے پروبیلز آناؤنس کر دیئے گئے تھے نام چلے گئے تھے جو کہ زائد محمود مس ہوئے تھے تو ٹی ٹوئنٹی میں بھی انہوں نے پرفارمنس کیا تو ٹی اس محس کا جو حصہ ہونا چاہیے تھا حسین تلت کو بھی ہونا چاہیے تھا جب میڈل آرڈر میں ایسا چفیج نہیں ہے تو ان کی جگہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو وہ اچھے پلئر ہیں تو غلطیاں تو ہوتی ہیں ہرک سے کیونکہ آہ اس ٹیم سے لگ رہا ہے کہ ڈومینٹ جو کر رہا ہے وہ مضبع ہی مضبع کر رہا ہے نا مجھے جو لگ رہا ہے مجھے بھی یہ لگ رہا ہے زائد کا انکلوڈ ہونا کتنے عرصے کھیلنا کتنے میچ کھیلنا تابیش خان کا انکلوڈ ہونا کتنے عرصے رہنا کتنے میچ کھیلنا یہ بہت ڈیپنڈ کرتا ہے بیس بہت لڑکے ہوتے ہیں سب سے مشکل جو پرچہ ہوتا ہے نا وہ آٹھ نو لڑکوں کا رویل نظیر کو نگلے کیونکہ تین سے چار تین سے چار جو ہوتے نا پلئر وہ تو پرمنٹ پلیس ہوتی ہے آٹھ پلئروں کا ہوتا ہے کہ کون کون کھلے گا کس فورمیٹ پہ کون سا کھلے گا رویل نظیر کی بات کی شاہین کی طرف سے گئے تھے وہ پاکستان ٹیم پیسن نہیں تھے تو اس بجے سے ایک کیپر وہ ہو گئے سرفراز آہ رزمان کے ساتھ تھے اور سرفراز کو دوبارہ موقع ملا ہے اور آہ موقع بینچ نہیں ملا ہے آہ ٹھیک ہے ابھی فیلال ابھی ٹھیک ہے آپ کا آزم خان اور شرجیل خان کی برد نام چل رہا تھا کیا وجہ ہوئے ٹی ٹھیک ہے نہیں کھیل رہے ہیں وہ بھی ٹی ٹھیک ہے جو کھل لے گئے ان میں سے کوئی ہے نہیں میرا نہیں خیال ہے کوئی نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی تو ہوگا نہیں ہے اچھا اس کے بعد ایک اور میں ٹیم تو ہونا صحیح یا ناؤنس کیا آپ خان ہوگئی گرمی کھایا جا رہا ہے بہت اچھی رہا ہوں چاہی اپنر کو ان کے اپنی کو ان کرے گا نام تو نکالیں ذرا موبائل پر اوپن بابر آزم کرے گا موسیقی بابر کے ساتھ بھی تو کوئی کرے گا نا بابر کے ساتھ دیکھ رہے تھے ہمیں موسیقی وہ تو ہے ہی نہیں ٹیم میں نہیں حفیظ بھی ٹیم میں نہیں ہے فخر بھی ٹیم میں نہیں ہے رزوان کریں گے نہیں رزوان تو نہیں کریں گا کیوں نہیں کریں گے ایٹی نائن کیا اپن کر کے نیوزلن میں حیدر حیدر کریں گے نا حیدر ہے ٹھیک ہے فاس بولنگ بتائیں آپ کے کیسی ہے ہمارے شاہنشاہ فریدی محمد حسنین اور ہارس راوف تین جنون فاس بولر ہیں باقی تین تچھے فاس بولر ہیں ایک چیز سوال ہے میرا ٹھیک ہے نا جو انٹرنیشنل جو کھیلتا ہے پلیئر جو فرماس بولر ہیں یا بیٹسمن ہیں اس کی جو پرفارمنسز ہیں وہ انٹرنیشنل کاؤنٹ ہونی چاہیے جو نیا ہے نیو کمر ہے یا کم بیک کر رہا ہے اس کی ڈومیسٹک کی ہونی چاہیے کیا کوئی اگر لنکا لیگ کھیل رہا ہے یا کھیل رہا ہے کیریبن لیگ کھیل رہا ہے کیا ان کی پرفارمنسز کا ٹیم میں آ سکتا ہے کیا یہاں پہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کو لانا ہوتا ہے نا ارے لنکا لیگ کے سٹریٹس نکال لو لنکا تھا ہمارا کیا تعلق یا وہ ڈیفرنٹ پیسہ ڈیفرنٹ کلچر یا تو اس کا تعلق نہیں ہے تو اس کو گھمائی نہیں کہ چار لیگ کو مک کر کے آپ پرفارمنسز لے کے آ جائے نہیں غلط ہے جو جہاں پہ پرفارم کر رہا ہے جو ڈومیسٹک کپنی پرفارم کر رہا ہے تو اس کو ہونے چاہیے لیکن میں جو ٹیم جو بنائی ہے ڈاکٹر جس سے مطمئن نہیں ہے میں بہت مطمئن ہوں اور وسیم لگے رو ملنا بھائی لیکن تھوڑا اپنی بھی چلانا ہے دوسرے کی چل چل کے نا ہمیں تو سب پتا ہے تم سے پہلے ٹیم ہمارے پاس آ گئی تھی ہے جن کو ہم نے دو ٹی ٹوئنٹی کھلائے پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے جلدی کھلا دیا اب ہم نے ان کو ایکسٹوڈ کر دیا تھا کہ ان کا جو رہا سیاہ کانفیڈنس تھا نا کو بھی تباہ کر دیں ہم ٹیس میچ کی بیس نے ناؤنز کر کے پھر باہر کیا ہم نے محمد حفیظ ہم ذکر کر چکے ہیں شہداب خان وہ میڈیکل پینل مجھے بھی ایک آدھا فون آ رہا ہے آج کل تو میڈیکل پینل کی نظر ہو گئے اور اماد وسیم اوویسٹی بگ بیش کھیل ہیں اویلیبل نہیں ویسے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی گھاڑی پارک ہو رہی تھی اچھا اور محمد موسیٰ وکار یونس کے کافی فیوری تھے محمد موسیٰ کی پرفارمنس ونڈے کا جو ٹی ٹوئنٹی کی ہوا تھا اس میں بہت اچھی تھی بہت اچھی پرفارمنس وحاب ریاض اب میں یہی بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ محمد عامر بھی نہیں وحاب ریاض بھی نہیں سن لے نا فخر زمان بھی نہیں شویب ملک بھی نہیں محمد حفیظ بھی نہیں اور کمران اکمل بھی نہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہم یونگ سٹنز کے ساتھ آئی سی سی ورلڈ نہیں یہ تو تبھی میرے خیال سے نا یہ جو آپ کہے محمد عامر حفیظ ایسے پلئر ہے جو کہ واپسی ہوگی جن کی نا اور زفر گوھر کو ہم نے رکھا ہے زفر گوھر پہ میں بات کرنا چاہوں گا جیسے نواز بھی رکھ لیا ہم نے اس میں زفر گوھر بیچارے کا کیا قصور ہے وہ بہتری ناورنڈر ہے تو یہاں پہ لگ رہا ہے تھوڑی فیورٹیزم جل لگ رہا ہے کہ تھوڑا فیورٹ کیا گیا ہے ان کی پرپورمیس اگر دیکھتے ہیں اکلام آج یونیٹیٹ سے دیکھتے ہیں کیونکہ لوکل ڈومیسٹی کا ٹورنمنٹ ہے یا لاسٹ یئر فرس کلاس وہ کھیلے ان کی پرپورمیس دیکھتے ہیں تو وہ اس ٹیم میں آتے تھے جو ٹیم بنائی گئی نے اس ٹیم کے اندر وہ آتے تھے جی ڈاکٹر ہاں جی اور میرا نہیں کالا ہیدر علی سے اوپن کرائیں گے کریں گے رزوانی ویسے ٹیم آپ کی ہے بابر آزم کپتان اس کے پاس ہیدر علی اور خوشدل شاہ حسین طلد دانش عزیز یہ ریٹین کیا آپ نے یہ بھی ٹک پاکستان شہینز کے ساتھ ہی گئے تھے نا اور آصف علی آڈون نو کس پرپورمیس پر لیا یا آصف علی میں بات کرنا چاہاں آصف ہے پاور ہیٹر اچھا ہے مجھے شاید آزم خان بیٹھتے پاور ہیٹر ہیں آصف علی ابھی تو وہ دومیسٹک میں تو ویسا پرفورم نہیں کیا آصف نے انٹرنیشنل میں کہاں پرفورم نہیں انٹرنیشنل میں نہیں کیا لیکن ہے تو پاور ہیٹر نا آپ کے پاس افتخار احمد یہ بھی ہیں تیسرے سپینر بھی آجی ہے افتخار ہے سلیکٹ آواز بھی ہے نا ہاں تو ٹھیک ہے نا نہیں دونوں دونوں صحیح ہے نا میں تو آپ کو ایسا پرٹنٹ کیا کہ زفر گوھر میسنگ ہے آمیر یمیر اماد بات محمد رزوان صرف راز احمد شاہنشاہ افریدی حارس رہو محمد اسنین حسن علی بھی آگئے ہیں ماشاء اللہ تو اب ہم نے یہ چار ہو گئے بیسکلی آل راؤنڈر ہمارے پاس حسن علی بھی آگئے ہاں جی عثمان قادر زاہد محمود ٹیک ہے محمد وسیم لگے رو کرے جب راہی ہیں ہم چار پر ہے پھر راشد زباد کریں گے کہاں تو کسی باتیں کر رہے ہیں آمھ اسنین آمر کی تیم آئی بھی ہے وہاں آپ کا دوست آیا بھا کرتان کلاسن اور سارے ان کے میجر پلئرز جا رہے ہیں جو ان کی نئرس جو ان کی نمیٹمنٹ ہے تو یہ تو تو ہم جیتی جائیں گے رو پیٹ کے سوہ افریقے پہ ہم ویسے بھی جیت جاتے روک آپ کیا سمجھ رہے ہو ہم ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں نہیں ورلڈ کپ کی نہیں جیتے ہیں اتنا ایسا نہیں ہے وہاں پہ بڑی اچھی ٹیمیں ہوں گی لیکن آپ کا یہ کہنے کا مقصد کہ عمل کی ٹیم پہ اورا دے ہوم پہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے جیسی بڑی ٹیم آجا چوٹی ٹیم آجا ہے ہوم پہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے چلے پہنے ہوم پہ ہمیں کھئی لیا درہے ساری کرکٹ نہیں نہیں ساری ایسا نہیں ہے ساوٹ آفیقہ کو وہاں بندی بھی آ رہا ہے ہم نے جا کے مصبوب لوگ کی قیادت میں دو دار چودہ پہ رہا ہے سات سال پہلے ہم تو یہ یاد کر رہے ہیں میں کیا تنگ کر رہا ہوں تقریبا ہم کوئی انتیس سال پہلے جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتے تھے گیارہ سال پہلے ورلڈ کپ جیتے تھے اور کوئی سات سال پہلے ٹیسمنٹ نمبر ون ہوئے تھے اور چار سال پہلے چیمپنز ٹروفی جیتے تھے تو ماشاءاللہ ٹھیک جا رہے ہیں ہماری پرماری پالیسی نظر آ رہی ہے سیلیکشن پالیسی نظر آ رہی ہے پالیسی تو ہی نہیں انفرسٹکچر مارا اچھا ڈیویلپ ہو رہا ہے اپنے سٹاک اچھا ڈیویلپ ہو رہا ہے مارڈن کرکٹ ہمارے دومیسٹک جو یہ ہے مہدرات کے ساتھ آپ نے ونڈے کرکٹ دیکھی ہی جو ونڈے کپ تھا میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا نہیں جس پینیو پہ کھلایا گیا ہے نا وہ پاکستان کے لیبل نہیں ہے وہ بلکل ہی نا جب ہم لوگ کلب کرکٹ کھیلا کرتے تھے کراچی میں جب نا ہے ایسے گراؤنڈ کو بھی کبھی کبھار سمنٹ پہ کھیلنے کے بعد ہم اچھے لگتے تھے ہم کھیلتے تھے یہ پاکستان کے نیشنل سرندرٹ کے گراؤنڈ کوڑی ہیں جب ہوتا ہے نا جب آپ نے ماشاءاللہ پلاننگ دیکھی ہے جب ہوتا ہے نا جب آپ نیشنل ایمنٹ کراتے ہو اگر ہم کاپی کر رہے ہیں کاؤنٹیز کی تو لینکشہر کا اپنا گراؤنڈ ہے سرے کا اپنا ہے ٹھیک ہے نا ریوینی جنریٹ کرتے ہیں اور ای سی بی بھی ان کو دیتا ہے نیو ساؤٹھ ایلز کا اپنا ہے تسمانیہ کا اپنا ہے کوئنڈ لینڈ کا اپنا ہے یہاں پہ اپنا کیا ہے آپ کے پاس نیشنل سریڈیم کراچی جو زہولک نے ون سیونٹی نائن ایکر دی دی تھی اور اس کے بعد وہی پہ آگا خان نے جب ریکویرز کی آگا خان ہسپٹیل کے لیے جگہ نیشنل سریڈیم سکٹی پیچھے جنرل کالونی جو بنی ہے وہ بھی نیشنل سریڈیم کی جگہ تھی سویل میل سے لی تھی وہ بھی آپ کی جگہ چلے گئے پھر پیچھے ایک اور جو چلاتے ہیں حکومتیں چلاتے ہیں ان کی جگہ ہے تو وہ بھی لے لی آپ نے پھر نیشنل کوچنگ سینٹر ہے وہ بھی ہماری جگہ تھی نیشنل سریڈیم کی وہ بھی آپ نے پٹے پہ دے دی ایک چھوٹی سی جگہ خالی رہ گئی ہے کونے پہ جو ٹائم میڈکو کے سامنے ہیں بالکل تو وہ بھی جگہ بیج دیں آپ دے دیں تو ایک جو سریڈیم ہے پاکستان کا وہ نیشنل سریڈیم کراچی ہے جو پراپرٹی ہے یہ پجاب سپورٹ بورٹ کا قضاب سریڈیم آپ جا کے لیا ہے شاید ایک ملتان آپ کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے آپ کے پاس اسٹریڈیم ہی نہیں یہ جگہ سر آپ اسٹریڈیم کو جھوڑے ایک اور شکل دیکھیں جس کے خلاف وہ دپارٹمنٹ کرکٹ کے انہی کے دپارٹمنٹ کے اس پر میچ کرائے جا رہے ہو اسٹریٹ بینک پہ آپ کھیل رہے ہو یونٹیڈ بینک پہ آپ کھیل رہے ہو نیشنل بینک پہ آپ کھیل رہے ہو لاہور آو کے در ریلویس پہ آپ کھیل ہوگے یا لیکن عاشق میہ ان کی برادکاسٹ کنسلٹنٹ بھی بہت آل ہیں پاکستان کرکٹ بول نہیں نہیں میں بھی دیکھنے ساتھ نہیں صرف وہ بہت آل ہیں پوچھیں کیوں ہوں سم تو لیں ملہ پاکستان کا پاکستان میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے ادھر ونڈے کپ ہم کرا رہے ہیں اب پھر کہہ رہے ہیں ٹیلی وائز کرو نہیں نہیں وہ تو ہو جائے گا میں میں ٹیلی وائز ہو رہا تھا میچ اس کے اندر جو گرافکس آتے ہیں نا اس میں بڑا ایشو ہے کیونکہ یلو کلر کا آپ دکھا رہے ہیں میرے آنکھیں سوڑی صحیح نہیں ہے تو مجھے لکھا ہوا نظر نہیں آتا کی یلو میں کیا لکھا ہوا ہے ٹوٹل لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے بعد لیڈ جو ہوتی ہے وہ پھر اس کے بعد سوچ کرتے ہیں اوور کتنے ہو گئے میں لیڈ پہ نہیں جانا چاہتا لیڈ کا الگ خانہ بنے گا آپ ٹوٹل نمبر اوور چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر حسن علی بالنگ کر رہا تھا تو میں اپنا کلکولیٹ کرتا ہوں حسن نے سیونٹی نائن تو اوور کیا اب میں ڈونڈ رہا ہوں کہ مجھے اوور کہاں ملے گا میں دوسرے خانے میں جانا پڑتا ہے کہ حسن علی نے ابھی گیاروہ اوور چل رہا ہے پچیس رن دیئے میں تو گیاروہ اوور جب میں ٹوٹل میچ پہ جا جاؤں گا کمنٹری کے سٹیٹس نکالوں گا تو وہاں مجھے اوور ملتا ہے تو یہ لوگ ہٹا دیتے ہیں ایک کو کلر کمبینیشن بلکل ٹھیک نہیں ہے اور گرافک پہ کام کرنا ضروری یہ نہیں ہے کہ بہت برا ہے لیکن اس کو اچھا کر سکتے ہیں نیچے آپ کو پورا میچ نیچے سے ہم سمجھتے ہیں لیکن نیچے کچھ بھی نہیں دے رہے آپ جب میں دیکھنا جا رہا ہوں کہ کون بالنگ کر رہا ہے کون بیٹنگ کر رہا ہے آپ کچھ اور نیچے دے دیتے پٹی چینج کر دیتے ہو تو انٹرنیشنل جو سینڈرڈ ہے نا اس کے مطابق آپ کام کرو ہاں لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو قولیٹی آف کوریج ہے اور جو اس بار ہم نے دیکھا دس ٹائم ارام اٹ وز مچ بیٹر سو یہ ایک ہارٹنگ چیز ہے لیکن یہ آپ نے سکیجولنگ کیسے کی ہے پیچھے کافی ڈرامے چل رہے ہیں وہ ہم آن ایر بات کر نہیں سکتے بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بہت سارے اپنے دوستیار احباب نوازے جا رہے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں میں کرتے ہیں اس کیے کرتا ہوں آج میں کھول گئے وہی لاس میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں اور ایک ایسے سولجر کی اولاد ہوں جس نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیے اور میں نے اپنے دوستوں کے والدین کو اور پھر اپنے دوستوں کو اس ملک پر شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمیشہ سچ کی اور حق کی بات کی ہے جس کی وجہ سے خمیازہ بھی بھوکتا ہے بھوکت رہے ہیں ابھی بھی بھوکت رہے ہیں تو ایڈ ڈ 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 دکھ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے پاکستان کی کرکٹ کو ہم چاہتے ہیں ہم سٹیک ہولڈر جائیں کہ پاکستان کرکٹ دنیا کی بہترین کرکٹ ہو سکتی ہے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے زرخیص ٹالنڈ بھی موجود ہے ہمارے پاس لیکن ہم اپنی بیس اب آتی ہیں انٹیلیکٹچول ڈس آنیسٹی ویسٹڈ انٹرسٹ سلفشنس انیبلیٹی کے کٹ فور رول لوگ لے کے آئیں انسکورٹی یہکہ انہیرٹ انسکورٹی بھی ہے کہ یار راشے لطيف آ گیا دل ساڈی نہیں سنے گا تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی تو سسٹم ایولو نہیں ہوں گے ہندوستان کا بہت برا حال تھا ہمارے مقابلہ ہی نہیں ہوتا تھا ہماری کرکٹ کے ساتھ حالانکہ وہ کافی سپر سٹارز پیڈیوز کرتے تھے لیکن آج آپ دیکھ لیں وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں قارب بیانی